السلام علیکم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور جیسے اس بچے کی شکل دیکھیں آپ مطلب اس سے زیادہ اداس کوئی نہیں ہوگا اور اس کو میں فور لکھوا رہی تھی مطلب جیسے میرے بچوں کو لکھوایا گیا ہوا سکول میں سی کہ وہ اس سے لکھا نہیں جا رہا اور سلانٹنگ لائن سلیپنگ لائن اور پھر سٹریٹ لائن اور یہ مجھے بڑا بیس طریقہ لگتا تھا کیونکہ ہم نے تو خیر اپنے سکولوں میں اس طرح بھی نہیں سکھا ہوا سی تھی سی جو بات ہے لیکن اب یہ چار سال کا بچہ ہے اور ہیز انیبل تو رائٹ ابھی میں آگے آپ کو دکھاتی ہوں بلکہ ٹھہرے میں آپ کو ویڈیو یہیں پہ دکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں نے اس کو ٹریسنگ کرائی یعنی جیسے میرے بچے کو سکول میں کام کرایا گیا نا تو میں نے ویسے ہی شروع کرایا اب یہ دیکھیں ایک پیج دو پیج دو پیج ایک دن ٹریسنگ کرائی پھر اگلے دن پھر سے اس کو ٹریسنگ کرائی یعنی ٹریسنگ میں آکے دی میں نے اس کے اوپر پر اس نے پینزل سے لکھا پھر اس کے بعد تھرڈے ہم نے اس کو بغیر ٹریسنگ کے دورٹس لگا کے شروع کیا لکھنا اور ابھی آج کے دن تک اس کو ٹھیک ہے سلانٹنگ لائن لگانی آ گئی ہے لیکن ابھی بھی وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں لکھ سکتا وہ لکھنے کی کوشش کرتا ہے آگے آپ دیکھیں گے ویڈیو میں تو اس کو نہیں سمجھاتی کہ اچھا سلانٹنگ لائن لگا دی ہے اب سلیپنگ لائن لگانی ہے سیدھی لائن لگانی ہے اس کو سٹریٹ لائن کہاں سے کہاں تک لگانی ہے اس کو نہیں سمجھا رہی ہوتی اب یہ خیر میں تو یہ ریالائز کر رہی تھی اس لیے میں نے تو بچے پہ کوئی پریشر نہیں ڈالا نہ اس کا سرکھایا نہ ہی میں نے یہ سوچا کہ یہ نلائک ہے یہ تو دھیانی نہیں دیتا اس نے ہومورک ہی نہیں کیا ہوتا میں ہومورک دیتی نہیں ہوں گھر کرنے کے لیے لیکن جب میرے بچوں کو ایک پیج ٹیچر وہاں لکھواتی تھی ٹھیک ہے سکول میں اور اس کو ایک پیج گھر میں ہومورک ملتا تھا اگلے دن سے اور مطلب ان دو پیجز کے بعد یا چلو ایک پیج اور لکھوا دیا جائے گا اگلا نیا لیٹر لکھ دیا جاتا تھا نیا ہنسہ مطلب فور کے بعد فائیف شروع ہو گیا اور مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ بچے کو ابھی پچھلا ہی نہیں آرہا تو اگلا کیسے آئے گا تو یہ چیز تو مجھے اتنی زیادہ اس چیز میں ہوئی کہ definitely پھر میں اپنے بچے کو بچی کو ڈانٹی بھی تھی اور پھر میں اس کو بڑا زبردستی بٹھا کے کام کرانا اور چار سال کے بچے کو زبردستی کام کرانا تو ظلم ہے اس طرح تو اس کا جو ذہن چلنا ہوتا ہے نا وہ بھی بند ہو جاتا ہے تو یہ بالکل آپ لوگ کے بچوں کے ساتھ بھی سکول میں یہی کچھ ہی ہو رہا ہے لیکن اب آپ لوگ اس کے لئے دس ہزار بہانے بنا سکتے ہیں جو میں بھی بنا سکتی تھی لیکن شکر ہے اللہ کا اللہ نے مجھے ہدایت دی کہ نہیں نہیں بچہ پڑھ رہا ہے تو میں انتوں کرنی پڑے گی this and that محنت کرنی پڑتی ہے کسی حساب کی بچے کا لیول دیکھنا پڑتا ہے اور آج کل کے سکولوں والوں نے تو نیرا بزنس بنایا ہے I am telling you کہ میری بچی کو مطلب میں انتہائی زیادہ پریشان ہوتی تھی اور میں ان ماہوں میں اسی تھی کہ جو کہتنی ہے نا کہ نہیں جی بچے کا ہومورک تو ضرور ہو بچہ پرفیکٹ ہو اس کو ہر چیز آنی چاہیے وہ سکول سے ہومورک ملا ہے تو کر کے جائے مطلب ان ماہوں کی طرح نہیں تھی میں ایزی محول کے نہیں بچے نے ہومورک کیا تو ٹھیک ہے نا ہاں سے ہی چلو بھیک دیکھی جائیے وہ and it was very hard اتنا مشکل ہے چھوٹے بچے کو ہومورک کرانا اس کو بہت اب یہ فور میں اس کو لکھوانے والی ہوں ابھی ایک دن اور میں اس پہ لگاؤں گی اور میں یہ نہیں کہ ایک دن میں ایک صفحہ کرائے اگلے دن اگلا صفحہ کرائے اور چلو بھی نہیں اب دیکھا میں اس کو ڈاٹ لگا کے دے رہی ہوں کہ یہ دیکھو ایسے سٹریٹ لائن لگاؤ اور ابھی بھی it's not مطلب اس کو اس سے اگلے دن بھی میں نے لکھوایا تھا تو پھر بھی وہ بالکل independent خود سے نہیں لکھ رہا تھا اور کوئی بات نہیں نہیں لکھ رہا تھا مطلب it's okay ہر بچے کی اپنی سپیڈ ہوتی ہے ہر بچے کا اپنا حساب ہوتا ہے آپ پوری کلاس کو ایک ہی اس پہ رکھ کے نہیں تول سکتے تو اس لیے اب ذرا ہوش میں آئیں خالی نیری پوری فیسیں دے کے اور یہ نہ سوچیں جی میرے بچے کو بڑا کچھ آ رہا ہے بڑی زیادہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں بلکل چیک کریں سکول کو جا کے and this is not possible کہ آپ کو بچہ دو دن میں ایک نیا ہنسہ لکھنا سیکھ لے وہ بھی چار سال کا بچہ یہ ممکن ہی نہیں ہے بہت زیادہ اس کو پریکٹس کرانی پڑتی ہے سکول میں گھر میں کہ آپ اتنی پریکٹس کرا رہے ہیں مطلب کہ کئی دن لگ جاتے ہیں بچے کو اور آپ بچے کو فورس نہیں کر سکتے زبردستی نہیں لکھوا سکتے پھر زبردستی والا کام بچہ لکھ تو لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ڈالنٹ دیا ہوتا ہے لیکن اس وجہ سے وہ discourage کتنا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کتنا کم سمجھتا ہے کہ مجھے نہیں آرہا مجھے نہیں آرہا میں نہ لائک ہوں میں نہ لائک ہوں یا میں کسی سے کم ہوں تو اتنے چھوٹے بچے کے ذہن میں آپ ایسی چیزیں نہیں ہی ڈال سکتے یہ تو پکی ریسپی ہے کہ وہ ساری عمر اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھتا رہے گا چلیں جس ویڈیو کو اتنا ہی رکھتے ہیں ضرور کمنٹس میں شیئر کریں اپنی رائے کا اظہار کریں اور میں اپنی اس طرح کی ریلائزیشنز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہی رہوں گی اس چینل کا مقصد ہی یہی ہے اویرنس لے کے آنا ماباپ میں جو چیزیں مجھے پتا چلنی ہے اللہ کا شکر ہے مجھے کہاں پتا چلنی تھی مطلب یہ تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں اور بالکل میری کوشش ہے کہ جو چیز مجھے پتا چل رہی ہے میں آپ کو ضرور بتاؤں کیونکہ ہم سب اپنے بچوں کے لئے بیسٹ چاہتے ہیں مطلب نو ڈاؤٹ کہ آپ اتنی بھاری فیس اپنے سکول میں دے رہے ہیں اپنے بچے کی خاطر دے رہے ہیں مطلب اپنے بچے کی خاطر ہی ماں باپ سارا کچھ کرتے ہیں تو اس لئے تھوڑی سی سمجھداری کی ضرورت ہے تھوڑا سا ماں باپ کو اویر ہونے کی ضرورت ہے اندھا اعتماد آپ نہیں کر سکتے کسی پہ کرنا بھی نہیں چاہیے نہیں میرا بٹا نہ اللہ حافظ اس ویڈیو کے لئے کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ